آیت پر بانو فور اللہ حال ارشاد کرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْبِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَلِمُونَ كَرْ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونے چاہئے اور ضرور ہونے چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور وہی دو کامیاب ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایک اور جگہ اللہ باطنی پرانمجید میں اشارت رومایا کہ ہر قبیلے میں سے ہر قبیلے میں سے ہر خاندان میں سے ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اللہ کا دین سیکھیں اور واپس اپنی قوم میں جا کر ان کو اللہ سے درائے یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض کفایہ ہر قوم کے اندر ہر خاندان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کے دین کو سیکھیں یہ تفقہ ہو فی الدین وہ دین کو سیکھیں اللہ کا حکم ہے اور پھر وہ اپنی قوم کو جا کر اپنے قبیلے کو اسلام کی تبلیغ کریں اسلام کو سکھائیں ایک نمح فکریہ ہے ہمارے شوق کیا ہے ہماری ترارویز کیا ہے ہماری ترچیہات کیا ہے ہم میں سے کون سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے اللہ کے دین کو سیکھیں اللہ کے دین کی تبلیغ کریں اپنے اوپر وارت کریں ہمارے اوپر وارت کریں ہمیں دین سکھائیں یہ میری توجہ سے بات سونے والی ہے ہم خود دین کو نہیں سیکھتے اور اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے ہر بنا یہ چاہتا ہے کہ بیٹا میری بیٹی ڈاکٹر بنے انجیلیت بنے پالٹ بنے یعنی ہمارا مقصد اسے اچھی جاب دینے کے لیے ہم پڑھاتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اس کے لیے تاکہ اس کی زندگی اچھی گزر جائے لیکن اللہ کے یہ حکم کدر گیا اور یہ کس نے آدھا کرنا یہ حکم جو قرآن کا ہے کیا اس کو ہم ہندو کی طرف چلا دیں کہ وہ کریں یہ کام تو وہ اسلام زیدھیں اور وہ اسلام کی تبلیغ آکے کریں ہمارے اندر یا کرسینوں کو دے دیں یا غیر مسلم گورنمنٹس کو دے دیں کہ وہ یہ کام کریں سوال یہ ہے کہ اللہ کو ہم کس کے لیے ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جو باہر ہیں لوگ ہم پوری عمت مسلمہ کو کہہ رہا ہوں آپ اکستان میں چلے جائیں دینی مدریسوں کی اندر اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں ہم یہ نہیں کہتے کبھی بھی کسی قوم میں کبھی بھی خلا نہیں ہوتا بیگ نہیں ہوتا لیکن اکثریت ایسے ہی ہے کہ جو بچوں میں لوگ جاتے ہیں مدریسوں میں بڑھ نہیں کرنے بچے وہ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں کسی کی بچارے کی کام نہیں ہے تو اس کو ملسلہ میں بھیج لیا کسی کے کان صحیح نہیں ہے آنکھیں صحیح نہیں ہیں تو حافظ بنا دیں یعنی جو ڈس ایبل لوگ ہیں بچے ہیں ہم ان کو دین میں ڈاوٹے ہیں یہ ہمارے ہم دین کی قدر ہے اللہ اس کے حصول کی قدر ہے ہم اس کے نام پر جو بچہ لگاتے ہیں وہ ہینڈی کیپ ہوتا ہے تو اس کے نام لگا دیتے ہیں ادربائیس کو سوچتا ہی نہیں کہ میرا بچہ حافظ بنے میرا بچہ عالم بنے اور یہ جو حفظ کا سلسلہ ہے اس میں بھی ایک لالچ ہے یہ بھی مارے دین کی حدمت کام ہوتی ہے میں سب کی بات نہیں کرتا اکثریت کی بات کرتا کہ سنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو حفظ کرے گا بچہ میں وہ حدیث پڑھوں گا بھی پھر دن بعد حضور نے فرمایا کہ جس کا بچہ قرآن حفظ کر جائے گا اس کے ماں باپ کو اور ساتھ خاندان کے ساتھ افراد کی وہ شفاعت کرے گا اور بخشے جائیں گے اس کے ساتھ یہ حدیث سننی ہے اس لالچ میں کہ ہم بخشے جائیں بچوں کو ہم جفت کرو لے یہ ہماری کل کمائی ہے ورنہ انیشلی دین کا شوق ہونا اور یہ شوق ہونا کہ ہمارے بچے دیندار بنے ہمارے بچے آلن بنے سکالر بنے اور دین سکھائیں اور سیکھیں اور ہمیں سکھائیں اور قوم کو سکھائیں یہ بہت کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے اور اتنا کم ہے کہ شرمنات حد کا کم ہم میں تو کوئی اپنے بچے کو سکالر نہیں بنا رہا اس کی وجہ کیا رہا ہے ہمیں تو کئی وجوہات سمجھ آتی ہیں آپ کو بھی کوئی سمجھ آئی کبھی بجائے ہیں کیوں ہمارے اندر یہ شوق کا ادھر ہی ہوتا یہ نہیں ہوگا کہ دین پڑھے گا تو گوکہ مر جائے گا اللہ اس کو بھی دے گا لیکن ہمارے اندر یہ شوق کیوں نہیں ہمارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے اور میں سے یہ بات بھی کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ موضوع ہی ایسا ہے آج کی محفل ہی ایسی ہے کہ شیخ ابراہیم نے قرآن مجید گفت کیا اس کی خوشی منا رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی آپ کچھا کوئی بھی ڈگری لے رہے تو آپ کبھی کسی طرح لوگ کو جمع کر کے اس طرح کا خانشہ نہیں کرتے اور جس نے جس کو اللہ پاک نے یہ سعادت دی ہے یہ شرک دیا ہے اس کے ازاد دی ہے اور پھر کبھی کوئی ڈاکٹر نے کسی آنکھے ترابیہ نہیں پڑھائی کوئی ڈاکٹر آنکھے اس پہ نہیں بولتے نصیت نہیں کرتے جو مرضی بڑھ جائیں وہ عزت نہیں ہوگی جو اللہ کے دین کی خدمت میں عزت ہوگی جب عزت ہے اگر اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح اشار ہوں عزت اللہ ولی رسولہی ولی المومنین عزت اللہ کے پاس ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور پھر ان کے دونوں کے صدقے مومنوں کے لیے عزت ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کوئی ایم پی اے بنے ایم اے بنے کوئی تھانے دار بن جائے کوئی سیاسی وضا میں جائے پھر عزت ہوگی یہ آپ کو کس نے کہا ہے یہ کہاں سے لیا ہے ہم نے یہ صرف دنیا داری کی سوچ ہے اللہ اس کے رسول کی سوچ نہیں ہے ہم نے بڑے بڑے دیکھیں کہ جتنے بڑے عوضے پڑے اُس نے یہ ضرورتے ہیں دیکھیں آپ نے بھی کہ نہیں کیوں بھئی عوضہ سب سے بڑا ہے اور زلط بھی سب سے بڑی ہے آپ نے دیکھے ہوگی ہم نے بھی دیکھے اور دیکھ رہے ہیں یہ زیر سے بڑا عوضہ اُس وقت میں کس کے پاس ہوگا بادشاہ تھا مگر اُس وقت سے دانتے پڑ رہی ہیں اور قیامت تک دانتے پڑتی رہی ہیں آج بھی آپ کے سامنے اتنا پیسہ اتنا پیسہ کہ ان کو خود ہی نہیں بتا کتنا پیسہ ہے مگر زلط کتنی ہے وہ بھی ان کو نہیں بتا کتنی ہے تو نہ عزت پیسے میں ہے نہ عزت اُہدے میں ہے عزت اللہ حرس کے حسول کے قدموں میں ہے عزت اللہ کے پاس ہے ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ عزت کہاں پر ہے اور دولت کہاں پر ہے دولت بھی عطا کے پاس ہے عزت اللہ کے پاس ہے جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہے تخت پر بیٹھے ہوئے کوئے ذلیل کر دیتا ہے تو حاضر اگرامی قطر یہ سوچ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں خاش رکھیں اپنے دل کے در اور بچپن سے تربیہ شروع کرتے ہیں بچوں کی ہم نے بچوں کو سکالر بنایا ہے اب جو مجھے ایک سمجھ آتی ہے میں اپنی بات کر دیتا ہوں اب آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگی کس وجہ سے ہم بچوں کو ادھر نہیں دیکھ گئے مجھے جو سمجھ آتی ہے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جو دوسروں کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں وہ کنوں لے کے جاتے ہیں اسی سے سمجھ آ جائے آپ ڈاکٹر بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں انجینئر بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں وہاں نوٹ زیادہ ملتے ہیں پتہ ہوتا ہے کنفرم ہوتا ہے اسی طرح اور اچھے اچھے عوضوں کے لئے جب بناتے ہیں تو کیوں بناتے ہیں نوٹ زیادہ اور ادھر نوٹ کم ہوں گی یہ کس نے بنانا ہے ادھر نوٹ کس نے بنانا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن اداروں نے ان کو سیلگی دینی ہے اگر آپ نے دیندار بچہ بنا دیا تو وہ جہاں جائے گا اس کی سہریتس میں دینی ہے کیا امریکہ نے دینی ہے ہندوستان نے دینی ہے اس عوضے کو چار کس نے دینا ہے چانفور کس نے بنانا ہے کوئی حل تو ہوتا ہے نا ہر مسئلے کا کوئی نوٹ تو حالت نکالیں کیونکہ حل بھی آپ نہیں نکالنا ہے خدا کے لئے یا پھر ان کو یہ سنجھائیں کہ دولت نہیں ہے تو عزت تو ہے یا یہ بچوں کے دل میں ڈال دیں یا دولت بھی ان کو پروائیڈ کریں اس کو بھی اتنا نہیں چانفور بنائیں جتنا دوسرے چوبے ہیں اتنے چانفور بنائیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں سارا اور یہاں پھر ان کو یہ تربیت کریں کہ سارا کچھ پیسہ نہیں ہوتا سارا کچھ پیسہ نہیں ہوتا بہت سی اور چیزیں بھی انوال ہوتی ہیں جو ہمیں چانی ہیں اور اس پیسے سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اور یہ جو آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا اللہ سب کے بچوں کو نیک کرے لیکن گرنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی قبر پہ بھی آگے حاضری دے آپ نے ایک خدمت کر کے اس کو بہت ہونچا لے کر گئے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اللہ سب کو یہ توفیق دے کہ وہ والدین کے فوت ہونے کے بعد اس قبروں پر جائیں لیکن گرنٹی نہیں ہے اور یہ گرنٹی ہے کہ جو دیندار ہوگا وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ جائے گا یہ گرنٹی ہے دیندار اور دین سیکھا ہوا بچہ کبھی یہ بے وفائی نہیں کر سکتا یہ میں پوری روح سبی کے بات کرتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کس نے دین سیکھا ہو اور اس نے والدین کے مرنے کے بعد ان کو اس حالے ثواب نہ کیا ہوگا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حالے ثواب نہ بھی کرے وہ بچہ ہوگا وہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہوگی ہے یعنی اولاد سالے حضور نے فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہوگی ہے وہ قرآن پر رہا ہے ثواب ماں باپ کو پہنچ رہا ہے اس کو بھی مر رہا ہے لیکن ساتھ ایکس میں اس کے والدین کو بھی پہنچ رہا ہے وہ حج کرتا ہے ثواب والدین کو پہنچ رہا ہے وہ جو بھی نیکی کرتا ہے نماز کرتا ہے تبلیح کرتا ہے حدیث پڑتا ہے جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچ رہا ہے اتنا پرافٹ کس کو کس ہوگے ملے گا آپ بچے کو جو مل ہی بنا دے یہ کریڈٹ آپ کو نہیں گا سکتا جو کسی کو دیندار بنانے میں ہے جس نے حفظ کر رہیا ہے وہ پھر اس حفظ کو بچانے کے لیے قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ منظر کرتا رہتا ہے وہ سبقی پڑھتا رہتا ہے سبق پڑھتا رہتا ہے وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے قرآن کو وہ بچہ جتنا قرآن پڑھے گا اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچ رہا ہے اس سے بڑا سوتا اس سے بڑی کمائی کیا ہوگی اور بچہ بھی بھوکا نہیں مارے گا الحمدللہ ہم ہیں یہ سکالر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھوکے نہیں مار رہے ہیں اللہ نے عزت بھی لی ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہو یہ سوچ آج کی محفظ میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے یہ دین نبی کا جو دین ہے میں بات ختم کرتا ہوں اس واقعے کے اوپر کہ حضور کے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا صالبہ حضور کی بارجاہ میں آئے اور غریب تھے بہت غریب تھے انس کیا یارسللہ میں نے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال دے پیسہ دے دوسروں کا مال دیکھتے تھے پریشان ہو جاتے تھے بہت غریب تھے تو عزت کیا یارسللہ دعا کریں مجھے اللہ پاک مال عطا کریں امیر ہو جاؤں میں بھی آقلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالبہ یہ نہ مانگو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے یہ دولت تمہارے لیے اچھی نہیں ہے یہ فقیر ہی اچھی ہے تمہارے لیے عزت کیا نہیں یارسللہ علیہ وسلم دعا کریں حضور نے فرمایا اگر تو کہتا ہے میں کریے جنت کی دعا کر دیتا ہوں یہ بڑی دوجہ سننے والی میرے بینے بھی دوجہ سننے میں نے جو پہلے بات بھی تھی نا ہم حضور کی اللہ کی بارگاہ میں کس اولاد کو بیشتے ہیں دین سیکھنے کے لیے اللہ کو کونسا بچہ دیتے ہیں کونسی بچی دین مدرسل بیشتے ہیں اللہ کے نام پر وہ ہینڈی کیپ دیتے ہیں جو ہلکا مال ہے وہ خدا کے نام پر اور اچھا اچھا یونسٹی کے اندر راجعہ سکولوں کے اندر دعا کریں فرمایا بھئی میں آپ کے لئے جنت کی دعا کر دیتا ہوں آخر کی دعا کر دیتا ہوں یا صلوہ وہ بھی کر دی لیکن یہ یہ ضرور کریں جان نہیں چھوڑے تھے آپ کے لئے سلام نے ہاتھ دھو رائے اور دعا کر دی میں اللہ سانبہ کے مال میں بکر ڈال دے پھر برکت ہوئی ایک بکری تھی اس نے چار بچے دیئے آگے مال بڑا اب یہ بکریاں جلدی جلدی بچے دیتی ہیں وہ چار میں پھر آگے چار دیئے پھر سولہ میں پھر آگے اس طرح چلتے چلتے چند سالوں کے اندر دو تین سالوں کے اندر وہ جو اس نے بنایا تھا نا بکریوں کے لئے اہاتہ وہ چھوٹا پڑ گیا اب وہ ہر نماز حضور کے ساتھ مچد نبویں بڑھتے تھے اور ایک عدد بکری اس کو سمال لیتے تھے ساری نمازیں حضور کے ساتھ جب بکریاں بڑھ گئیں تو ان میں انوال ہو گئے مصروف ہو گئے اور اتنی بڑھ گئی دو تین سالوں کے اندر کہ انہوں نے وہ جگہ چھوٹی پڑ گئے اور باہر دور جا کر ایک بڑا ہاتھا لے گئے اور جب دور گئے تو روزانہ کی پانچوں نمازیں مچد نبویں سے چھوٹ گئے بعد جمعہ کے دن آ جاتے ہیں وہ بھی پیچھے دھیان کیسے ہوتا کہ کوئی بکری بیمار ہے یہ نہ ہو وہ نہ ہو کھانا جائے پھر کیا ہوا اور تین سال سال کے بعد وہ بھی بھر گیا اور باہر جنگل میں لیا ہاتھا بہت بڑا خود ہی قبر کر لیا اور اس کے اندر ہزاروں بکریوں ہو گئے جب ہزاروں بکریوں ہو گئے اب جمعہ بھی گیا مسجد نبی میں حضور کے پیچھے جمعہ بھی گیا دیکھیں خیر کس طرح روٹ سہی ہے دولت آ رہی ہے تو بھلا ہی جا رہی ہے جو جو مال بڑھتا رہا انوال ہوتے گئے بکریوں بیمار ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں بندے رکھی ہوئے ہیں بندوں کو باج کر رہے ہیں بکریوں کو باج کر رہے ہیں ہر وقت بکریوں کے ساتھ بکری بنے گئے جمعہ بھی گیا عید والدین نے کبھی سال بھاد آ جانا اور عید پڑھ لینی حضور کے پیچھے بندوں کو اور پھر بھاد جانا کیا ہوا زکاة کا حکم آ گیا اور آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو زکاة کولیکشن کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ آتے ہوئے فلان قبیلے سے حضور شاہد السلام تشریف لارہے ہیں اس کو میں پھر ہینڈ پہ ضرور یہ سننے کوئی شامدید کہتے ہیں اور ہماری روحیں ہمارے دل ہماری آنکھیں سرے راہ ہیں اور دل کی گیرازی اس کو پکراملیت کرتے ہیں سامسلہ حماد مصطفیٰ ان کو پہلے آگے نہیں سامسلہ حماد مصطفیٰ بے مصطفیٰ مصطفیٰ موسیقی 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 آساندھا آساندھا ویبکر قَالَتُ نَوْلَتُ عِيْرَا لَا أَيُوهَنَّمْ نُدْخُلُوا ماساكِنَكُمْ لا يحطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَدُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشَّعُرُونَ اللہ فَتَبَسَ مَضَاحِكًا مِنْ قَوْلِنَا فَتَبَسَ مَضَاحِكًا مِنْ قَوْلِنَا وَقَالَ رَبِّ أَوْذِعُنِي فَتَبَسَ مَضَاحِكًا فَتَبَسَ مَضَاحِكًا فَتَبَسَ مَضَاحِكًا مِنْ قَوْلِنَا فَتَبَسَ مَضَاحِكًا فَتَبَسَ مَضَاحِكًا موسیقی 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 ہوتو 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 اللہ علیہ وسلم ہوتو 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 هوتو ہوتو سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام کے جانشور ہیں اور انہوں نے کہا اے رنگوں ہمیں پریندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی دماغ انسوں میں سے جمع کیے گئے تھے چنانچہ وہ باور سے نصب و تربیت ان کی صدبت میں روکے جاتے تھے یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچھل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے ہسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا اے پرگردگام مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تُو راضی ہوتا ہے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرمائے اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ دیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ پا رہا یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سمت سزا دوں گا یا اسے ضرور زباہ کر ڈالوں گا یا وہ میرے پاس اپنے بے بسور ہونے کی واضح دلیل لائے گا بس وہ تھوڑی دیر باہر چہرہ تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ متعلق نہ تھے اور میں آپ کے پاس ملک کے سباب سے ایک یقینی خبر لائے ہوں اللہ باقی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اسے سمجھنے اور سمجھ کرنے قرآن کرنے کی دوبیت حدیث بارکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارا ہے اے ابو ذر بے شک تم صبح ہو جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو یہ تمہاری دیئے سو رکعات نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لو اس باب پر عمل کرنا یا نہ کرنا الگ بات ہے جس پر الگ جزاو سزا ہوگی مگر قرآن کے ایک باب کا فقط علم سیکھ لینا ہی تو مہارے لیے ایک ہزار رکعات پڑھنے سے بہتر ہے اسی طرح اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن برائیدہ حصول کی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہیں نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا اسے قیامت کے دل نور کا ایک تاج پہننا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو دو ایسے گھلے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیاں بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی تو وہ عرض کریں گے ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنائے گیا ہے انہیں جواب دیا جائے گا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا حضور میں ایک چھوٹا سا موضوع شروع کیا تھا وہ اس کے آخر میں کمجہ ہوئی تھا تو میں جاتا ہوں ایک دو کھنے در اس پر روز کر دوں کہ جو بہت سے لوگ پر دوبارہ میں پر نہیں آئے تو وہ اس آیت سورہ توبہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرمانوں کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سب نکل آئے لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہر درو میں سے ہر خاندان میں سے ہر قبیلے میں سے ایک درو نکلے تاکہ وہ اللہ کا دین سیدھیں وَلِيُنْ دِرُوْ قَوْمَهُمْ اور واپس آ کر اپنی قوم کو وہ دین سکھائیں اور اللہ کے بیغام سے گرائیں اِذَا رَجَعُواْ لَيْهِمْ لَاَلَّهُ يَحْدَرُونَ تاکہ ان کی پوری قوم بچھی رہے یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت سمبر 122 اور جو واقعہ میں بیان کرنا تھا وہ آخر میں پہنچا ہوا تھا حضرت سالبا کا کہ جب بہت زیادہ مال مل گیا اور بہت زیادہ بکریاں مل گئیں اور وہ جنگل میں چلے گئے اب ساری نمازی جو صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشے بڑھتے تھے اور جمعہ بڑھتے تھے وہ بھی سب ختم ہو گئی تو جو جو دولت آئی تھا تو دین ختم ہوتا گیا اور اس ساری برکتیں سمٹتی گئیں تلا کر جب زکاة کو حکم آیا حق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کولیکٹر جب بھیجئے تو فرمایا کہ باپسی پر سالبا سے بھی زکاة کی بکریاں لیتے آئے جب صحابہ اکرام وہاں پر پہنچے اب جون جو مال بڑھتا ہے تو مال سے بلی بڑھتی ہے اب جو کمزور مال وہ کمزور مال کمزور بکریاں مریجل سے بکریاں بیمار بکریاں انہوں نے جمع کر کے تو جب دے دی تو آنکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکریاں بکریاں پیش ہوئیں تو سرکار نے گوچھا کہ یہ ساری بکریاں ایسی تھی حرص کیا یا صلی اللہ نہیں بکریاں تو بہت ایسی اچھی تھی انہوں نے یہ چل کے لیے اللہ کے نام پر اللہ کے لیے تو بات میں نے یہاں شروع کی تھی کہ ہم دین سیکھنے کے لیے بچوں کو بیچتے ہیں یہ ہماری سوسائیٹی کے ہنڈی کیا بچے ہیں جب ہم زور بچے ہیں ہم ان کو اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور جو اچھے ان سے دماغ ہو گئے ہیں ان کو ہم رابطہ نینی اور ریئے اور وہ پر آتے ہیں تو پہلے کہ اس کے بسحال کے تو اپنے بھی واقعہ بیان کی آتا ہے جب حضور کی بار جب وہ سارا کچھ پہنچا آپ نے جواب دیا فرمایا اس کو بکریاں واپس لے جاؤ اور اس کو واپس کر دو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کے مار کے ضرورت نہیں ہے رات ہو گیا مار جب واپس پہنچا انہیں کوئی فکر نہیں تھی وہ مار کی محبت میں مدد پر بکریاں رات لی جب اگلا سال ہوا اس کے بعد اگلا سال فرم کا بسام ہو گیا اور جب سہدر حبوبکر صدیق علی اللہ تعالیٰ ان کا دور آیا تو وہ بکریاں لے کے پھر آئے اب اچھے اچھی بکریاں لے کے آئے کہ میری بکریاں رد ہو گئی تھی حبوبکر صدیق علی اللہ تعالیٰ جب پیش بکریاں کہ وہ سارا ماجرہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ حضور نے مان قرور نہیں کیا آپ نراز مر فرمایا کہ بکریاں واپس رہ جائیں جس کی بکریاں انہیں اس کے رسول نے قبول نہیں کی اب اگل بکر کیسے وہ بکریاں واپس کر دی گئے دو سال کے بعد جب اگل کے صدیق علی اللہ تعالیٰ ان کا مثال ہوا بکریاں لے کے پھر امر فاروق نے اللہ تعالیٰ کے دور میں آئے اور جب بکریاں پیش گئی تو امر فاروق میں دلترہ جلال میں آئے فرمایا کہ جس کی بکریاں تھا اس کے رسول نے قبول نہیں کی اب اگل کے صدیق نے قبول نہیں کی امر کیسے قبول نہیں سکتا اب انہیں خبر ہوئی کہ میں تو رٹ گیا میں تو مر گیا میں تو برباد ہو گیا پھر ان کو بکریاں ان کو بکریاں بھی ہوچنا رہا پھر مال کا بھی ہوچنا رہا پھر ان تو نظر آ گیا کہ میری دنیا تو ختم ہوئی ہے میری آخر بھی جائی بات اس پر جملہ قدر کرتا ہوں کہ خدا کے لئے اپنے بچوں کو صرف اور صرف دابتر انجینئر بنانے کی تفلہ لگائیں دین سیدھنے کی تفلہ لگائیں یہ قرآن کا حق ہے اور کام از کام ایک آن بچہ تو اللہ کے دین کے نام پر اچھے ذہنو اچھے دماؤر اچھی ذہنو اچھے دماؤر چیز یہ قبول لگائیں فمال اللہ سلام علی کا یا حبیب اللہ چہرہ تیرہ نور بندی چہرہ تیرہ نور بندی ساری کائنات نور رب بھی درود ہے ایک تیری ذات نور پڑی صلو اللہ علیہ وآلہ سلام علی کا یا حبیب اللہ 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 سلام solvingلہ کام ا Campbell وہی طرح ہوا آپ ہوا رسولمان یہ جیلز کہاں سے آئے باپ کی طرف سے تو نہیں آئے باپ اس کے باپ کو ہم جانتے ہیں یہ لگتا ہے مجھے نازلی کا پتہ نہیں ہے ماں کی طرف وہ پتہ نہیں کیسا پڑتی ہے یا نہیں اگر ماں باپ نہ ہو تو دادہ دادی نانانی کہیں سے آتے ہیں یہ ماشا ماشا شباب تنجھ خالب ترہ دار بنایا یوسف کو تیرا تالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا تالب تیرا تیرا بنایا تیرا 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 تو میں دی اپنے خزانوں کی خودانے محبوب کیا مالک مختار بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا ماشاء بے آروں مددگار جنے کوئی نہ پوچھے دیاروں مددگار جنے کوئی نہ پوچھے ہر سوکا تجھے یاروں مددگار بنایا 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 موسیقی 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 کہ دائیں باقی شزائے یہ دو کا نکر ہے کہ دائیں باقی شزائے کہ دائیں باقی شزائے یہ دو کا نکر ہے 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 نکر ہے یہ دو کا 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 نکر ہے نکر ہے یہ دو کا نکر ہے وہ estou طب کا Typ ہم Fred موسیقی 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 شاہد صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا آخری صدق جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں ماشد اعوام اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعوذ و ایاک نستعیم رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن 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 الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ أَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم بشاوة وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سب سے کہلے آج کی اس مبارس تقریب میں میں آپ سب کی طرف سے جو خوادین و حضرات کی طرف سے جو آج کی اس مجلس میں شریف ہے اور پھر اپنی طرف سے ابراہیم شیخ کو مبارک باق پیش کرتا مبارِ عزت کہ اللہ رب عزت نے اسے اپنے مبارک کلام کے حفظ کے لیے چن دیا اور اس کو یہ توفیق عزا پر آئی کہ وہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا اور جس سینے میں قرآن مجید محفوظ ہو جائے وہ عرش کی مانن ہو جاتا ہے وہ سب بار لائے کے بار بار ہے کہ سارہ سال کی محنم کے بعد اللہ رب عزت نے اسے اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاری رضا فرمائے اور اور سب سے بڑی نعمت اللہ باقی میں اس کے سینے میں رکھ دیئے اور اسے اس عظیم نعمت کا حامل اور محافظ بنا دیئے میری دعا ہے اللہ رب عزت اس کے سینے کو اس کی ساری زندگی کو اور اس کے ظاہر و باطن کو اس قرآن مجید سے منفر کر دیئے قرآن مجید کے انوار اور تدلیات اور قرآن مجید کے فوئیوں ذات اور برکات سے اس کی زندگی کا ظاہر و باطن ہمیشہ روشن بھی رہے سمر جائے اور اس کو طہارت اور نیکی اور تقوی اور بحیثگاری اور آفیت اور ظاہر و باطن کو سلام دیں اور اس کو توفیق دیں کہ یہ علیہ شاہ انفاظت کرے سے ثانیا میں اس کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شیخ طیب کو اور اس کی والدہ نازمی شیخ وہ بہت مبارک بات کے مستحق ہیں کہ یہ ان کی کاوشوں کا صلح ہے کہ آج ان کا ایک بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے یعنی حافظ قرآن یہ ہونا یہ سب سے پہلے اللہ اور مریضت کی شان ہے اللہ قرآن کا اللہ پاک کا کلام ہے قرآن اس نے نازل فرمایا اور خود ہی اس نے اپنے آپ کو اس قرآن کا حافظ کرا دیا یہ ٹائٹر اچھات فرمایا قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیخ وان مجید انہا نحن نزل ذکر وانہا لہو نحافظ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے حافظ ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے اب یہ تو ہی بڑی عظیم نعمت ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت فرمانے والا ہونا جس کو اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں اپنی ذات پاک کی نسبت سے لحافظ حافظ کا لب استعمال فرمایا اللہ پاک نے اپنی اس صفت کی ایک تجلی شیخ تیب اور نازلی شہد کے بیٹے ابراہیم کو اٹا جا اتنا عظیم عذاب ہے کہ اللہ پاک نے جو اپنا صفات کی اسم بیان کیا ہے اس میں دو صفتیں بیان کی ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اب اس صفت میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا قرآن کو نازل فرمانے والا اللہ ہے تو یہ حصہ تو کسی اور کو نہیں مل سکتا مگر دوسری صفت اور بس وہ بیان کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں تو جو حفاظت فرمانے والا ہونا اللہ پاک نے آپ کی شان بیان کی اب وہ حفاظت کس طرح فرماتا ہے اس کی ایک شکل یہ ہے اور بڑی نظیم شکل کہ وہ قرآن مجید کی حفاظت فرمانا جو اس نے اپنے ذمہ لیا اس کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ کچھ سینے چن لیتا ہے کچھ لوگ چن لیتا ہے اور ان کو قرآن مجید کا حافظ بنا لیتا ہے اس طرح اگر کتابیں چھپنا بند بھی ہو جائیں تو تب بھی قرآن محفوظ رہتا ہے اور وہ سینوں میں محفوظ رہتا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت فرمانے کا جو وعدہ فرمایا اس وعدہ کی تکمیل کا ذریعہ حفاظ قرآن کو بنا دیتا ہے اور ابراہیم شیخ آج ان غفاظ قرآن میں شامل ہو گیا ہے جو وعدہ الہی کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور یہ اس کے والدین اس لئے بڑی مبارک بات کے انستحق ہیں اور اس قرآن مجید کو سینے میں محفوظ رکھنا اس کے لئے ہم وقت اس کی منظر کرنا یہ بڑا قیمت نعمت ہے اور بڑی ناز والی نعمت ہے اس میں ناز اور نخرہ بھی بہت ہے جو آدمی ہر روز اس پر دیان دے اس کے سینے میں رہتا ہے اور جو ہر روز اس کی حفاظت پر دیان نہ دے اس کے سینے سے رمزت وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے اور لوگ بہت ہیں اگر تو روزانہ میری منظر نہیں کرتا تو مجھے کیا پڑی تیرے ہی سینے میں رہو یہ روح سکھ جاتا ہے آپ سمجھ گئے کہ یاد رکھ لیں قرآن مجید کا حفظ صرف اسی صورت میں رہتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ جڑا لائے ہر کوئی کاری شفیق نہیں ہوتا ٹیکسی بھی چلائے گاڑیاں بھی چلائے اور لوگوں کو بڑھائے اور قرآن مجید کی منزل بھی بالکل عصبر بہتے ہوئے پانی اور دریا اور بہتے ہوئے چشمے بھی دریا کاری آمد آوان کا مجھے اندازہ نہیں میں نے کاری شفیق سے کچھ پوچھا تھا تو میں نے کمنٹ کر دیا کاری آمد آوان کو میں نے کبھی پوچھا نہیں مگر یہ کہ منزل کرنی پڑتی ہے ہر روح کوئی حافظ ایسا نہیں ہوگا جو روزانہ منزل نہ کر کئی کئی پارے دی دو پارے روزانہ پڑتے تو گویا پندرہ دن میں ختم قرآن کرتے سمجھ گئے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پانچ پانچ پارے روزانہ تلاوت کرتے تھے ہفاظ حافظ اور ہر چھٹے دن میں ختم قرآن کرتے تھے اس طرح جتنا جڑے رہے قرآن مجید کے ساتھ عملی شغف کو قائم رکھے ہر وقت اسے زبان پر رکھے اس کے دل میں رہتا ہے جو ہر وقت اس کو زبان پر رکھے اسی کے دل میں رکھ ہے اور جو دل میں رکھ کے گھول جائے یہ اس سے رخصت ہو جائے ٹھیک ہے سو میری بیٹے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے باپ کی طرح سیاست دان نہ بن ورنہ قرآن مجید آپ کے سینے سے رخصت ہو جائے کیونکہ سیاست دانوں کو بہت کام ہوتی ہے کرنے کو اس کو اقتدار میں لانا ہے اس کو اقتدار سے ہٹانا ہے گھر میں انتخابی ہیڈکوارٹر بنانا ہے مہم چلانی ہے اور دو مہینے پھر اقتدار پھر بندوں کو لا کر ان کے ساتھ دو سے تین مہینے ان کو سپورٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر ان سے الگ ہو جانا ہے پھر ان کو گھرانے کے لیے اپوزیشن بن جانا ہے اور پھر اگلوں کو لانے کے لیے مہم چلانا یعنی سیاست دان چھوٹ مہم خاص چھوٹ میں آپ کے والد گرانی شیخ طیب ان جیسے سیاست دان کو بیٹے صدیوں میں تبی پیدا ہوتے جنہوں نے رہنائی اپوزیشن میں ہمیشہ اپوزیشن کرنی صرف تھوڑا اور وہ جن کو اقتدار میں لاتے ہیں وہ بھی مقدر جو تنظیم اس کی اپوزیشن کر کے لاتے ہیں اپنے مالکی سیاست دان نہ بند ہاتھ پڑھ اور اچھا دیں شاہ بات تاکہ دل بھی بیٹے دماغ بھی یہ بیٹے میں شیخ طیب سے یہ بات دیں جس کے ساتھ میں ایسی باتیں کروں سمجھا کروں میں اس سے پیار کرتا ہوں میں یہ باتیں تان اور تنقید کے دور پہ نہیں کرتا آپ نے زندگی میں دیکھا میں تان تنقید کرتا ہی نہیں آپ سمجھیں نا تو یہ میں پیار کئید آگ تنقید میں صرف ان پہ کرتا ہوں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں یا انسانیت کے دشمن ہیں اللہ رسول کے دشمن ہیں دین کے دشمن ہیں انسانیت کے دشمن ہیں امانت اور دیانت کے دشمن ہیں ملک اور وطن کے دشمن ہیں میں تنقید ان پہ کرتا ہوں بات ہی کسی پر کوئی بہا سر سے پہنگ تک گناہ کے سمندر میں بھی لوبا ہوا اس پہ بھی تنقید نہیں ہے اس سے بھی پیار کرتا ہوں تاکہ راہ ہدایت تو یہ جو ایسی چیزیں ہوتی یہ کوئی کرنے کے لئے نہیں ہوتی کہ شیخ تنقید کوئی یہ کہا تھا یہ بات یہ پیار پہ سار ہوتا لیکن نصیت بھی ہوتی اس لئے آپ پڑا کرو سیاست نہیں کرنی قرآن کی حفاظت کرنی تو شیخ تنقید ناظلی شیخ بھی مبارک بات کے مستحق میں اس لئے آکر اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن دی اور جنت میں والدین کو بھی نور کر تاج سونے کا اور نور کر تاج پینا آگیا گیا اب یہ بھی تاجدار ہو گیا آخرت میں ان کو تاج میرے تاج والے بیٹے کے آگر قرآن ملے کی بجردار اور خدا نہ خاستہ اگر آپ محفوظ نہ رکھ سکے ان غریبوں کے تاج بھی چل جائیں پھر تیب ہاتھ ملتا رہ جائے گا میرا تاج باگیا سر پہ تو اب اپنا تاج بھی رکھے اور والدین کا تاج بھی رکھے اور پھر بیٹے جب حفظ قرآن کرتا ہے کوئی اور قرآن کی غرمت کرتا ہے قرآن کی تقریم کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس کو پڑھتا ہے قرآن سے محبت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ حفاظت کرتا ہے تو اس کو اپنے خاندان اور خاندان سے باہر کتنے لوگوں کی شفاعت کا بھی حق نے دیا نہ نہ صرف یہ کہ خود بخشا جائے گا بلکہ اور لوگوں کی بخشش کروائے گا شفاعت کا رائط میں دیں آپ سمجھ گئے بات تو قرآن مجید خود بھی شفاعت کرنے والا ہے شفیر قرآن مجید اندازہ کرنے کہ شفاعت کرنے والا جس کے سینے میں محفوظ ہو جائے تو اللہ پاپ اس کو شفاعت کا حق اور مجید نہیں آتا تو حافظ قرآن اپنی فیملی میں اور اپنے احباب میں کئی لوگوں کی شفاعت کر کے بخشوا کے لے جائے اللہ پاپ میں بیٹے اتنی بری نعمت اور سعادت دی ہے آپ اور آپ کے والدین کو کہ اس سے کبھی محرومی نہیں ہو سالسا پھر یہ ساری فیملی بہن بائی مبارک بات کے مستحق ہو گئے کہ ان کے گرب بخاف زفران ہو گیا اور رابیان ان کے استاد کاری عمد آوان اور ساتھ کاری شفیق صاحب سے بھی ہیلپ لیتے رہوں گے وہ تو ہر ایک کو پڑھاتے رہتے ان کو مبارک بات ہے جس استاد نے قرآن مجید حفظ کروانے میں مدد کی اور حفظ کروایا پڑھایا حفظ کروایا اس منظر تک پہنچائے ان کو بھی اس خاجر ملے گا اور شفاق نصیب ہوگی اسی تک آپ سب کے بیٹوں میں سے بیٹیوں میں سے ہم سب کے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے کوئی نیکی گیرہ پہ چلتا ہے ہم سب اس میں شریک ہو کیونکہ آپ اس کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کوئی مرکز بنایا ہے یہ مسجد ہے یہ جامح المصطفی ہے یہ ادارہ منحاج القرآن کا مرکز ہے یا احتمام ہوتا ہے جو آپ فسیلیٹ کرتے ہیں اس میں کوئی اس کو چلانے کے لیے کانٹریبیوٹ کرتا ہے کوئی اس میں اپنی چیریٹیز دیتا ہے دولیشنز دیتا ہے پیسے دیتا ہے اس کے اخراجات کو بیر کرتے ہیں یہ سارے انتظامات آپ کرتے ہیں تو کوئی مرکز چلتا ہے مرکز ہوتا ہے تو وہ حفظ پران ہوتا ہے اگر یہ احتمام نہ ہو تو مرکز نہ بنے مرکز نہ ہو تو وہ استاذ نہ رکھا جائے استاذ اور انتظامات نہ ہو تو کوئی حفظی نہ کر سکے یہ ساری چیزیں انٹر ڈیلیٹڈ ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے کے اوپر ان کا انحصار جڑی ہوگی اس وجہ سے آپ سارے جو اس مرکز کی خدمت کرتے ہیں اور کرتی ہیں آپ کو بھی یہ حفظ پران کا عجر اور سواب جا رہا ہے پہلے آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہوگی اب سمجھ آگئے کہ آپ کو کس طرح آپ اس سواب میں کیسے شریک ہے نہ اس بچے کے والدین نہ حفظ کروانے والے نہ حفظ کرنے والے آج تو آپ سوچ سکتے ہیں ہم تو شرک نہیں ہم کھانا کھانے والے ہیں ہم تو اس کے مہمان پہ بیٹھے ہیں اس کے کھانے کے لئے آئے ہیں ہم شریک کیسے ہو گئے نہیں دو طریقے سے شریک ایک بڑا طریقہ جو مستقل ہے اور ایک چھوٹا عارضی عارضی طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے ختم قرآن کی مجلس میں آپ شریک ہیں اللہ کے ہاں اتنے عمل کا عجب بھی رائے گانے جائے اس نے آج قرآن مجید ختم کیا اور یہ محفل اس کے ختم قرآن کے لئے منقل ہوئی ہے قرآن مجید کی تقریب اور تعظیم کے لئے منقل ہوئی ہے جو لوگ اس میں آج شریک ہیں ان کی شریک بھی اللہ کے آن تو آپ تو عجب ہیں آپ نے کئی بار وہ حدیث پاک میرے خطابات میں سنی ہوگی کئی بار جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ حلقہ ذکر ہوتا ہے لوگ اللہ کے ذکر کے لئے مجلس میں بیٹھتے ہیں اور فرشتے تلاش کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی مجلس جہاں مجلس ملتی ہے اللہ کا ذکر ہو رائے وہ آ کے بیٹھ جاتے پھر مجلس ختم جانے کے بعد مباپس جاتے اللہ کے حضور اللہ پاک ریپورٹ پیش کرتے ہیں پوچھتا ہے اللہ پاک کہاں سے آئے اللہ رب العزت پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں واری تعالی فران مجلس سے آئے اللہ رب العزت پوچھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا تھا واری تعالی تیرا ذکر ہو رہا تھا تیرے بندے ذکر کر رہے اچھا جو جو لوگ اس مجلس میں شریک تھے میں نے سب کو بکھی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دو طریقے سے عجر میں شریک ہیں ایک طریقہ یہ کہ ختم قرآن کی اور تعظیم و تقریم قرآن کی مجلس میں شریک ہیں میں نے گا یہ ایک حصہ ہے یہ شرکت ہے ٹیمپرل ہونا جس میں آپ نے کچھ خرج نہیں کیا انہیں خرج بھی کیا ہے وقت خرج کیا ہے اپنی گاڑی کا کی گیس خرج کی ہے کچھ کام کار چھوڑ کے آئے ہوگئے تو وہ قربانی دی ہے وقت قربان کیا ہے گاڑی کا گیس ادا کیا ہے وہ خرج کیا ہے پیٹرول تو یہ بھی ویزبل یا انویزبل خرج ہے وقت دینا یہ بھی خرج ہے پھر آپ بیٹھے ہیں دیر سے اور جو لوگ مجھے بدر منید چودری صاحب کے زبان سے جمعہ ڈکلا کہتے ہیں شیخ طیب نے باغوں کو پونے دس مجھے تب ہی بلایا ہوا ہے الگ الگ ٹائم دے رکھے اب جو پونے دس مجھے کے ٹائم پہ آگے ہوگا تو اس کے عجر کا اندازہ کرے کتنا ہوگا وہ تو عجر اٹھا گئے گی جا اس کو تو مزدور چاہیے اتنا بزن عجر کا اٹھا گئے اور ہمیں ایک بجے کا بتایا تھا چلنا ہے گھر سے ہم گھر بیٹھے عجر لے رہے تھے ایک بجے تیاروں کے انتظار میں آئیں کہتا نہیں ابھی نہ آئیں ہم نے کہ چلو مفت میں عجر میرے لائے کیونکہ ہم تیار ہیں جو لوگ ایک بجے پہنچ گئے ان کے عجر کا اندازہ کرے تو آتے گئے تو ہر ایک عجر بلے کام زیادہ اللہ پاک فرماتے گواہ ہو جاؤ جو اس مجلس فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے فرشتہ جیسے فارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ممبرز کہتے ہیں ایک نکتہ اعتراض تو اللہ کے اعتراض تو نہیں ہوتا نکتہ سوال سمجھتا وہ ایک سوال کرتا فرشتہ کھڑے ہو کے باری تعالی ایک سوال ہے اللہ پاک فرماتے ہیں پوچھو وہ اس کو تو وہاں بیٹھے انہیں اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے کسی بندے کے ساتھ کوئی کام تھا وہ تو اس کے اپنے کام کے لئے آیا تھا اس نے دیکھا ذکر اور آیا تو تھوڑی دیر وہ اپنے کام کے لئے آیا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو کیا وہ بھی بخشا گیا اچھا سوال ہے کہ فرشتری اللہ پاک نے سوال سبو کے جواب دی اللہ پاک نے فرمایا ہاں وہ بھی بخشا اللہ پاک گرفت کرنے میں بہت باری بینی تہ تک جا کے گرفت کرتے آخر کے جان ماف کرنے میں ٹھو کے حساب جمع گرفت کرنی ہو صدا دی ہو عذاب دی ہو تو بڑے مواقع دی ہیں معافی کے در گزر کے جب کوئی راستہ نہ رہے بچنے کا تب گرفت کرماتا ہے اور معاف کرنا ہو بہانے جھوڑتا ہے اللہ کیا رحمت بہانے جھوڑتی ہے ماف کر دی تو اللہ پاہ نے فرمایا ہاں اس کو بھی ماف کر دیا جو اپنے کام سے آئے تو پوچھا باریت اسے کیوں معاف کیا گیا تو اللہ رحمت رضی رشاد فرما اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا جن کے ساتھ بیٹھنے مالے بھی معلوم نہیں جاتے وہ ایسے لوگ تھے جو میرا ذکر کرتے ہیں اگر میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ مجلس میں کوئی بیٹھ جائے تھوڑی دیر تو میں اس بیٹھنے والے کو بھی معلوم نہیں کرتا یعنی اس مجلس سے اٹھ کے جانے والے خالی دامن نہیں جاتے معلوم نہیں تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ کو عصہ میرا عجر کا بخشش کا مغفرت کا سواب کا اور اللہ کی رحمت کا کہ آپ عبراہیم شیخ کی ختم قرآن کی محفل میں اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کنیک کرنا ہو تازیم اور تقریم قرآن کی شریک اس نیت سے نیت سبرتی حسیدی ہوتی کسی کام کے لیے نیت کیسی کرنی چاہتی ایک اور دوسرا سبب میں نے پہلے ایکسپلین کرنی ہے پرمنٹ کہ آپ حصہ حصہ دار ہے اس مرکز کو بنانے اور چلانے یہ آپ کی دائمی کنٹیجوشن اور دائمی پارٹنرشپ آپ چلا رہے ایک تنظیم ہے وہ ایک 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 ترہ نہیں چلا سکتی ان کو دونر چاہیے ہوتے پھر آپ کنٹیجوشن کرتے آپ آپ کے کنٹیجوشن سے مرکز اور مسجدیں اور ادارے اور دینی مرکز چلتے پھر انتظام اور انسرام ہوتا ہے آپ اس کی صفائی کرتے ہیں اور کرتے ہیں آپ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں جو کچھ مرکز کو چلانے کے لیے انتظام کرتے ہیں مالی ہو یدیگر وہ مرکز بنتا چلتا ہے تو اس کے اندر وہ نیک کام بھی ہوتے ہیں جن کے لیے مرکز بنایا گیا ہے ان میں حفظ قرآن بھی ہوتا ہے تو لہذا جو جو عمل اس میں ہوں گے اور فیل ہوں گے اور جو جو نیکیاں سادھر ہوں گی اور حفظ قرآن کر کے لوگ نکلیں گے اس سادھ ہمارے نیک عمل کا سب ان سب کو ملے گا جو اس مرکز کو بنانے اور چلانے میں کسی نہ کسی شکل میں شریف بھی ملیق کو مل جائے تو آپ اپنی اپنی حسیت میں سب اس مرکز میں کنٹیبیون کرنے والے اس لیے سب کو شرح یہ ساتھ جائے اس قیس تو سب کو مبارک باد موضہ پاک سلام کی سب کو ایمان میں عمل میں اور آخری چیز بیٹے صرف حبز کرنا نہیں اس پر عمل کرنا قرآن مجید کے حقوق ہیں پڑھ دیا حبز کر دیا پھر اس کو پڑھتے رہنا ترابت کرتے رہنا پھر اس پریکٹیکلی اپنی زندگی بنانا زندگی اس کے مضابق گزارنا اور پھر اس کے پیغام کو دعوت کو تاریم کو آگے پہنچ ساتھ آکر ایک راج امید کرنا ہوں کہ آپ سب حق عطا کریں بار حدید آپ سب کو مبارک بار محلی امید السلام و رحمت اللہ محلی